سنو ایسی کیا آپ آتھ کالی نہیں ستھی تھی ایک طرف تو اس دیس کی جنتہ کوئی یوں کہہ رہا ہے دیس پہ آپ آتھ اس ستھی آ رہی ہے کرونا یوگی کور دیکھا اس کی بات سنو وہ اگر جرورت پڑی یا تو ہے راشتی راجدانی وہ ہے ہماری راجدانی اتر پردیس کے جانوں کی راجدانی پترکار بند ہو میری بات سن لو وہ اپنی بات سنانے کے تین طریقے ہو تین پہلا تو ہو بہت آرام سا بات کری جا بیٹھک کے روپ میں اگر وہ نہیں سنتا کھڑکا دڑکا کریا جا جیسے یہاں آرے یہ کھڑکا دڑکا ہے اگر نہیں مانتا آپ تو ایک پردیس ہریانہ کی بات کر رہے ہیں جو کسان اتنا بے اکوب نہیں ہے جتنی سرکاری سمپتی ہے وہاں میرے راشتی سمپتی ہے یہ اپنے کو دیس بھکت کا ہے مہارے سے بڑا دیس بھکت ہو جائے گا ہم سیما پہ بھی لڑ رہے کھیت میں بھی لڑ رہے مہارے سے بڑا بھکت ہو جائے گا مکہ منتری ایک منٹ بھائی اس مکہ منتری کو بھی دھرنا دے رہے ہیں آپ کو پتہ لگیا ہوگا ہم کل کو وہاں بھی جا رہے ہیں ہمارے اتنے آدمی ہیں اور اسے بھی گہر دیں گے اسے بھی گہر دیں گے ستر پرسینٹ کی سنکھیں آسی کروڑ مکہ منتری کے جو کھالے کانون ہے اسے بھی گہر دیں گے اسے بھی گہر دیں گے یہ بات تو میں آپ کو بتا دی یہ بہیک آخر میں میں بات بتا دینا چاہتا ہوں میرے پترکار بند ہو وہاں بھی سن لو اس موڈی کو میری بات موڈی جی سن لے تو یہ تو ایک ترائیل ہے انداتا کا درجہ بھگوان کے درجے کے برابر ہوتا ہے لیکن یہ اسے کچل تینا چاہتے ہیں یہاں ہم مرتے ہیں رات دن پانی چلاتے ہیں خطروں سے نمٹتے ہیں مہاں مہارے بچے سیما پر لڑتے ہیں اور یہ نو کہتے ہیں ہم تمہیں کچلیں گے میں آپ سے پھوچھنا چاہتا ہوں موڈی جی کہ آپ نے میں نو کہوں جیل تو دیکھو پہلے تو یہ اتنی جیل تیار کروال ہے جس میں ہم لوگ آ جاں 23 کروڑ جن سنکھا اتر پر دیشکی ہے 23 کروڑ آپ خوب اوقت ہیں 23 کروڑ کا 70% لگا لیجئے 13 کروڑ کی جن سنکھا جو ہے میرے حساب سے لگ بگ کسانوں کی ہے اس کے پاس اتنی جیل ہے بندوالو جیل جیل کیوں بھیجتا ہے میں میں نو کہتا ہوں گولی رہا گولی سے مروا لیکن نام ہٹیں گے نہیں ہم تیرے ہی سشکے کو دیکھتا گے دلی نہیں چاہتا ہوں میں آپ سے ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں جس کسان نے بوٹ کے جریے انہیں اتر پردیس اور ویدھان سبھا کا مکھے منتری بنایا اور بھارت سرکار کا جو ہے پردھان منتری بنایا کسان نے بنایا کچھ امیدوں پر بنایا آج وہ کسان کو نو کہہ رہے ہیں آپ نہ تو اتر پردیس کی سرکار وہ اتر پردیس کی راجدانی لکھ لاؤں میں جا سکتے ہیں اور نہ راشتیا راجدانی دلی میں آ سکتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں یہ ایسے کالے کانون لگا کے انہوں نے دیکھو میں آپ کو عبقات کراتے نہ چاہتا ہوں انہوں نے جب سے یا دوسری سرکار بنی ہے بھاجپا کی سیکنڈ سرکار تب سے انہوں نے اس دیش کے پبلی کی آواز اٹھانے کے لیے نئے نئے کانون بنائے ہیں جیسے ادھارن کے طور پر یوپی سرکار نے بنایا جو کہیں اندولن کرے گا اپنی آواز اٹھاوے گا کسی مدے کو لے کر کھڑا ہوگا اس کی بھرپائی وہ ہی آدمی کرے گا اس تک تمام جنتہ میں ایک آگروز پھیل گیا درب پیدا ہو گیا گھر بیٹھ گئے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کو سب بات سب گتھ ہیں وہ کیا میں دکھی ہوں میں کسان ہوں میں ان کانونوں سے دکھی ہو گیا دلی جانا چاہتا تھا اپنی آواز اٹھانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ دلی نہیں جائیں گے دلی ہے کسان کی نیا ہماری دلی ہے کیا پرجہ تندر ہے کیا یہ کانون ہم مان لیں کتنی یاد نائے دین ہونا کسان کو کسان پہلے بھی اپنا اندولن کرتے رہے بابا ٹھیک ہے بوٹ کلب پہ پہنچے آپ آگت ہیں پانچ لاکھ آدمی لے کر آئے لیکن پردان منتری اچھے ہویا کرتے تھے مہا سے اپنی ماں کی اندرہ کاندھی کی ریلی اٹھا کر لال کلے پکر لی تھی سمان دیا کسان کو اس کی بات سنی آواز سنی اور یہ نو کہتا ہے ہم نہیں ہٹیں گے نہیں ہمارا جو کانون منا دیا اسے واپس نہیں لیں گے اب اس کی ساتھ نے اس کی گردن پکڑ لیا میرے ساتھ یہ پترکار بند ہو اس کی گردن پکڑ لی اور اس کی ناکھ رگڑیں گے مر جائیں گے لیکن ہٹ کے نہیں جائیں گے لیکن یوگیزی تو جس طرح بتا رہے اچھے کانون گھر گھر سمجھا بھی رہے ہاں پترکار بھائیو اس مدے پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے یہ ہمارے لڈو کہہ رہے بہت میٹھا ہے سوادشت ہے اس میں میوے پڑے ہوئے ہیں آپ اسے کھا لو آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور جب میں نہیں چاہتا میں تو اپنی صحت بناتا نہیں یا مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ جبردستی میرے حلق میں کیوں ٹھوس رہے یہ ستر پرسینٹ کسان جس کی سنگیاں جو ہے اسی کروڑ کے لگ بگے ستر پرسینٹ اسی کروڑ کے لگ بگے یہ جبردستی مہارے موں میں لڈو کیوں دے میں اس کی بات کا سمردھن کروں یہ اسے لڈو بتا رہا ہے مٹھا لڈو بتا رہا ہم تو لیتے نہیں کیا پتہ اس میں جہر مل رہا ہو وہ جہر آپ لوگوں کے سامنا آ رہا ہے وہ جہر کیا ہے اس لڈو میں وہ آپ لوگوں کے سامنا آ رہا اگر اس میں اڈانی امبانی یہ جمین جو ہے ہماری اس پہ یہ اپنا دکار جمانا چاہ رہے ہیں اپنے طریقے سے کھتی کروانا چاہ رہے ہیں آپ کا جو بھی سوال ہو میں اسی کا اتر دینے کے لیے تیار ہوں سپریم کورٹ نے بول دیا ہے کہ اسٹے لگا دی ہے قانون پہ اب آپ لوگ تو گھر چلے جانا چاہئے ہیں سپریم کورٹ سنو سنو کیسے جانگے سپریم کورٹ نے کچھ دنوں کے لیے اس پر روک لگا دی کسان شانت ہو گا اس کے وشواس پر گھر بیٹھ گیا لیکن روک ہی تو لگائی اس نے سکی تو نہیں کریا ختم تو نہیں کریا ہم کسان کی ایک آباز ہے جب تک قانون جب تک قانون واپس نہیں ہوں گے ہم گھر نہیں جائیں گے موڈی میں جتنی طاقت ہو لگا لو وہ بھی طاقت ہماری ہے چھبیس تاریک کو آپ کو روکا جا رہا ہے چھبیس تاریک کی سنو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ گھن تنتر ہے میرا دیش جو ہے سوہ تنتر کا ادھکار دیا گیا ہے ہر بچے کو آپ کو بھی مجھے بھی کیا گھن تنتر دیوازبہ شامل ہونے پر اس کی سان پر کیوں روک ہے مجھے بتایا جا میں سوال یہ آپ سے بھی کرتا ہوں اور آپ سے میری ایک سکایت بھی ہے جو بھی سوال آپ من سے کریں گے یا میرے بھائی کسی سے کریں گے میری بیٹی سے کریں گے وہ ہی آپ کو سوال کا جواب دے گا اپنے طریقے سے لیکن جو اس سرکار کے مکھیا بیٹھے ہیں بڑے بڑے آپ نے ایک بار ان سے سوال کرکا ہم انہوں نہیں بتایا اک سرکار کی یہ منصہ ہے ہمارے ٹھیک ہے نہیں لیں گے لڑائی آرپار کی ہے سنو بھائی لڑائی آرپار کی ہے ہم سب سے پہلے ہماری سرط یہی ہے میں آپ کو افغط کرا دینا چاہتا ہوں جو ان کے پہلے کرتو تھے وہ سامنائے آپ نے ابھی ایک بیٹی سے سوال پوچھا سا سن دو ہزار چودہ میں آپ نے بوٹ دی کیا سا دی اور ایک طرفہ پر چند بہومت کے دوارہ ہم نے یہ دلی میں بیٹھایا لیکن بات سنو سب نے دو پرکار سے دیکھے جاتے ہیں ساتھیو میرے پترکار بندو میری بات کو دھیان سے سنو سب نے دو پرکار سے دیکھے جاتے ہیں ایک تو گہری نیند میں آواز تھا جب اچھے تعدمی ہو جا دوسرے کھلی انکھوزہ سب نے ہمیں اس موڈی نے کھلی انکھوزہ سب نے دکھائے ساتھوہ سال ہے اس کی سرکار کو اور اس کے گھتی پر نیوک تھوئے کو اس نے ہمیں سب نے کھلی انکھوزہ ساتھیو کیا دکھائے میرے کسان بھائی بھی سن لو کسان کی آئی دونی کری جائے گی میں آپ سبھی پوچھتا ہوں کیا یہ وعدہ کرایا نہیں کرایا کرایا ہے میں آپ سے رین سے موڈی جی سے پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ونٹی کرتا ہوں میری بات اس سرکار تک پہنچائی جائے وہ کون سا فارمولہ ہے جس میں سے ہماری آئی دوگنی کے لیے ساتھ سال اب میں آپ کو وہ بتا دوں میری آئی دوگنی اس کسان بھائی کی آئی دوگنی کیسے ہوئی بجلی کا بل چار گھونا بجلی کا بل چار گھونا اور جی پیٹرول ڈیجل کے دام آپ جانتے ہیں چورہ سی روپے کچھ پیسے ہیں جو ہم کھیت میں کام کریں گے ہمیں ڈیجل پیٹرول لانا پڑا گا اس کے دام دو گنے یا تین گنے نہیں جب اس نے دو ہزار چودہ میں یہ وعدہ کیا تھا ہم اس پر لبھام نے پڑا گے کہ انتر راشتے باجار میں جو بھا ہوگا آپ لوگ ابگت ہیں اس بات پر وہ جو بھاں بھا ہوگا وہ آپ کے یہاں ہوگا روز بھاں گھٹن بڑھن لگا لیکن کیا ہویا آج مہاں تیتیس روپے لٹر تیل ہے جبکہ ہمیں جو ہے چورہ سی روپے لٹر تیل مل رہا ہے کسان کی آئے دوگنی کرنے کے فارمولے مہاری جتنی کھیت میں ڈالنے کی دوائیاں ہیں ان کے دام اگر آپ مارکٹ میں جان کاری لو میرے پترکار بند ہو تو وہ ایک گناہ یا دو گناہ نہیں بڑھے دس گناہ بڑھے ہیں ایک بات اور بتا دوں ایسے بات جو میں آپ کو افغت کر آ رہا ہوں اپنے بھائیوں کے دوارہ اس میں میری بات میں اگر اتنا بھی جھوٹی بات آپ بتا دو میں اپنا سکھ کرا لوں مہاری آئے بڑھنے کی تو کیا بات ہم دھوانس ہوتے چلے گئے اس کے باوجود سنو اس سرکار نے کیا خیام کریا جب یہ بھی پکس میں بیٹھتے تھے یہ ایک نعرہ دیتے تھے ہم لباتے تھے کسان کو آپ کے گنے کا ریڈ ہم اتنا دیں گے چودہ دن میں ہم پیمنٹ دیں گے آج اگر کوئی بھائی آپ اوقت ہیں روز مہارے کسان بھائیوں سے ملتے ہیں آج ہماری پرچیپ ہے جہاں ملے لکھا ہوا ہے کمہ در مہاں ڈبل ڈیرو لکھا ہوا ہے ہم میں اپنا پریچے بھی دے دوں میں مجھے فرنگر سے تحصیل بڑھانا بھسانا مل گیٹ اور گاؤں ویلی ہے میرا سو بھیر میرا نام ہے چھوٹا سا کسان ہوں تو پہلا بابا سن لیجی آپ دگنے والی اس نے دگنی کیسے کری آئے ہم دھرتی میں دھواس ہوتے چلے گئے جہاں یوگی سرکار نے بھائی سور نہ کرے بیٹا جہاں دگنیاں ہو تھی انہوں نے ایک قانون بنایا وہ اس قانون سبھی بڑھ کے بھارے سامنا آ رہا اس کی جمینی حقیقت بھارے سامنا آئی ان تینوں قانونوں کی ابھی جمینی حقیقت بھارے سامنا نہیں ہے جو ہمارے گھتک ہیں بہت ایک قانون یوگی کا سامنا آیا اس نے گائیں بچڑے اس پر روک لگائی اور وہ گائیں بچڑوں نے ہماری فسل اجار کے گیر دی اور میرا ہاتھ جوڑ کا آپ سے نویتن ہے کسی بھی گاؤں میں جا کے دیکھو کسی بھی گاؤں میں ایسے ایسے گائیں اور بچڑے پھر ہیں وہ تڑپتے پھر ہیں ہم ان کے لٹھ مارے ہیں مہرے پانی آئے کروا دیا اس نے وہ تڑپ تڑپ کے جیسے ایسی سردی میں مرن لگ رہے تو ایسے قانون یہ لے رہے ہیں ماری فسل اجار گی اور آپ کہہ رہے ہیں اگ اس کے روک کے تو ہم رک جائیں ہم بلکل نہیں رک لیں گے ہم ایک بات بتاؤں آپ کو آپ کسانوں کی باتتہ اگت ہے ہمارا جو مکھیا ہے اس کی باتتہ اگت ہے کل کو جو ہے اس مکہ منتری ایک منٹ بھائی اس مکہ منتری کا بھی دھرنا دے رہے ہیں آپ کو پتہ لگیا ہوگا ہم کل کو وہاں بھی جارے ہیں لونہ مانیو ینتے اٹھکا جانے ہمارے اتنے آدمی ہیں اکو سبھی گہر دنگری سے بھی گہر ایک منٹ بھائی اس مکہ منتری کا بھی دھرنا دے رہے ہیں آپ کو پتہ لگیا ہوگا ہم کل کو وہاں بھی جارے ہیں ہمارے اتنے آدمی ہیں آج کسانوں کا جو پچاس دن سے دھرنا ہے یہ آپ کے لئے ایک ٹرائل ہے اگر آپ نے یہ قانون واپس نہ لیے ویبات ہو جائیں گی میں آپ کو بھی عوغت کرا دینا چاہتا ہوں کہ اس دیس میں میرے دیس میں میرے بھارت دیس میں اس نے ایک بھوچال پیدا کر دیا ہے ایک بھوچال پیدا کر دیا جو آیا ہے قانون میں اس قانون کے بارے میں آپ کو بتا دوں صرف ساڑھے چار گھنٹے میں لوگ سب ہمیں اپنی دھوینی سے پرچند بہومت کے دوارہ اس نے چار گھنٹے میں پاس کر دیا ہو آج میرا کسانوں سے دکھی ہو گا اور آج یہاں سڑک پہ بٹھا ہے آج پچاس دن ہو گئے پچاس دن میں اس کا سلوے سر نہیں لگ رہا جبکہ آنان پھانان مساڑے چار گھنٹے میں اس نے پاس کر دیا ایک منٹ ایک منٹ آپ سنو ایسی کیا آپ آتھ کالینی ستھی تھی ایک طرف تو اس دیس کی جنتہ کو یہ کہہ رہا ہے دیس پہ آپ آتھ اس ستھی آ رہی ہے کرونا آ رہا ہے کرونا نے سنکٹ میں گھیل رکھا ہے ایک طرف تو دیس کا دھیان کرونا پہ اور دوسری طرف تینوں بل پہ مہر مارنے کا ہے ایسی کیا اس ستھی آگی تھی میرے پتلکار بھائیو اور کس نے ایسے سنکٹ کال میں آنان پھانان میں ایک ایسا کانون لیا جس نے دیس میں بھوچال لیا دیا برباد کرنا چاہ رہا ہم اس کے کانون بلکل نہیں چلن دے گے نہیں چلن دے گے خبروں میں بنی رہنے کے لیے فورم فور کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن پانی کے لیے بیل آئیکن دبائیں موسیقی